نبی علیہ السلام نے فرمایا حج ہوئی عمرہ خرچہ اور مشقت ثواب اس کے حساب سے ملے گا تکلیف کتنی آئی اور خرچہ کتنا کیا یعنی اگر آج عمرہ مہنگا ہو گیا حج مہنگا ہو گیا تو ثواب بھی تو زیادہ ملے گا انشاءاللہ تعالی جو جتنا خرچ کرے گا اللہ تعالی اس کو بدل عطا فرمائیں گے نیتوں کا خالص ہونا اپنی جگہ ہے سنت کے مطابق ہونا اپنی جگہ ہے لیکن ان چیزوں کے بھی رعایت رکھی گئی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر چالیس حج کی اور ایک روایت میں ہے کہ ستر حج کی حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی انہوں نے پچیس حج کی حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالی حدیث کے اندر آتا ہے حج کا خرچہ اور خرچے کا ثواب جہاد بھی سبیل اللہ کی معنی سات سو گناہ ہے ایک روپیہ خرچ کریں گے تو سات سو کا ثواب ایک لاکھ روپے خرچ کریں گے تو ایک لاکھ کو سات سو سے زرد دیں سات کروڑ روپے کا ثواب ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے